ہیلو انڈا اسلام علیکم ویلکم تو ٹرائیول ایکس بائے حسیب میرا نام حسیب ہے اور آپ کو پتہ ہے میں یوٹیوب پہ آپ کے لیے ویزا اور امیگریشن ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک اپ ڈیٹ ہے آپ سب کے لیے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ شینجن کے ویزے بہت زیادہ ریفیوز ہو رہے ہیں تو اس پہ ایک نیوز آئی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس کے بیچے کیا ریزنز ہیں تو اس سے پہلے جو ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو نیچے چینل سبکرائب کر دو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کا بٹن دبا دینا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھی پروفائل جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی شینجن ویزا جو ہے ریفیوز ہو جاتا ہے اسپیشلی اگر میں پاکستان نیس کی بات کروں تو ہمارے ویزا تو بہت زیادہ ریفیوز ہو رہے ہیں یا ہمارے ساتھ جو انڈیا سے بھی ایسا ریزلٹ آ رہا ہے یا تھرڈ ورڈ کنٹریز جتنے ہیں اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس پہ ریسنٹلی ایک نیوز آئی ہے جو ہے کہ لائٹ آہ لائٹ ہاؤس نے جو ریپورٹ کی ہے لائٹ ہاؤس ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایجنسی ہے نیوز کی انہوں نے اس پہ ریپورٹ کی ہے کہ نیدر لینڈ پچھلے دو ہزار پندرہ سے 2015 سے ایک ایسا الگریم سسٹم یوز کر رہا ہے جس میں اے آئی سسٹم آپ کہہ لیں اس کو یوز کر رہا ہے آٹومیٹک سسٹم یوز کر رہا ہے جس میں آپ کی نیشنیلٹی پہ آپ کی ایج پہ اور آپ کے جینڈر کو لے کے آٹومیٹکلی آپ کی اپلیکیشن کو ابھی وہ ویزا آفیسر کے پاس نہیں جاتی اس سے پہلے ہی ایک آٹومیٹک سسٹم کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس ٹرانسفر سسٹم میں وہ آپ کی پروفائل کو اوریڈی ہائی رسک کے اندر ڈال دیتا ہے یعنی کہ سمجھ لے ریڈ فلیک کر دیتا ہے اس میں تھرڈ ورڈ کنٹریز کی جو پروفائلز ہیں ان کو سپیشلی یعنی کہ پاکستان سے بات کرلوں انڈیا سے بات کرلوں بنگلہ دیش سے بات کرلوں بھوٹان یا کئی بھی جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ہمارے ان کی پروفائل کو وہ ایج اگر کسی کے ایج جو ہے انہوں نے سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے وہ کس پہ سیٹ کیا مجھے نہیں پتا آئی ٹھنک سو تھرٹی تو تھرٹی فائف سے جو نیچے ہیں ان کو انہوں نے ریڈ سسٹم میں ڈالا ہوگا اس کے علاوہ جینڈر کے اگر لڑکا ہے کہ اکیلا آ رہا ہے تو اس پہ بھی ان کو پرابلم ہوگا انہوں نے سسٹم میں ڈالا ہوگا اس کے بعد نیشنیلٹی کے یہ بندہ پاکستانی ہے یہ انڈین ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے اسپیشلی پاکستان اور بنگلہ دیش سے بات کروں تو بہت زیادہ ویزا ریجیکشنز ہیں ہماری تو اوریڈی نیدر لینڈ کا یہ پکڑا گیا کہ انہوں نے ایک سسٹم یہ بنا رکھا ہے کہ جس پہ وہ ویزا آفیسر کے پاس اپلیکیشن جانے سے پہلے ہی اپلیکیشن کو آٹومیٹکلی سسٹم ریڈ فلیک کر کے ہائی رسک میں ڈال دیتا ہے اب ہوتا گیا ہائی رسک والی اپلیکیشن کو ویزا آفیسر جلدی چیکیں نہیں کرتا وہ ڈلے ہوتی جاتی ہے اور وہ ڈھائی دو تین مہینے کے بعد آپ کی پروفائل آپ کے جو ہے اپلیکیشن کو چیک کیے بینہ ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ ایک ریپورٹ آ گئی ہے اور نیدر لینڈ نے بقاعدہ اس کو کنفارم بھی کر دیا کہ یہ سسٹم ان کے پاس ہے جس کی وجہ سے سپیشلی نیدر لینڈ کے ویزے اگر میں باگ کروں پچھلے دو تین مہینے میں تو ان لوگوں کو بھی ریجیکٹ ہو گئے جن کے پاس آرڈی پانچ سے چھ بار نیدر لینڈ کا ویزا تھا ان کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے سپیشلی ہم تھرڈ ورڈ کنٹریز لوگوں کے لیے کہ ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے نو ڈاؤٹ اس میں ہماری اپنی مسٹیکس ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے وہ دیکھا کہ جو گریس والی کشتی ڈوبی اس میں ان لیگل ایمیگرنٹس سے ہمارے سپیشلی پاکستانی جو جاتے ہیں وہ ان لیگل ایمیگرنٹس ہو جاتے ہیں وہاں پہ اور وہ ان لیگل ویس سے جاتے ہیں لیبیا سے جاتے ہیں جہاں سے بھی جاتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی جو کام ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ نہ کریں تو شاید یہ سسٹم ان جینون ٹورسٹ کو بھی پروپلم نہ کریں ٹھیک ہے آپ یا پروپرلی ویزا لے کے اپنا پورتگیل میں جا کے اپنی ٹی آر اپنی جو ہے وہ پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں پیپرز کا وہ آپ کو الاؤڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں بات کروں تو جب اس کے اوپر باقی اب نیدر لینڈ کا تو پکڑا گیا اب باقی جتنی سٹیٹس تھی ان کا کیا ہے ان سے جب آہ پوچھا گیا کہ آپ آپ لوگ بھی یہ سسٹم یوز کر رہے ہیں تو نہیں تو سویڈن نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہ سسٹم نہیں یوز کر رہے اور انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم لوگ تمام اپلیکیشنز کو ایک ہی تھران سے جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب سپین سے اس بارے میں پوچھا گیا تو سپین نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے جو کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے جتنی بھی اپلیکیشنز آتی ہیں وہ تمام ویزا آفیسرز ون بائی ون چیک کرتے ہیں وہ پھر پاکستان سے کیوں نہ ہو وہ انڈیا سے ہو وہ بنگلہ جیسے ہو وہ کہیں سے بھی ہو تو اور سپین کی تو ویزا ریشو ہم نے دیکھی ہے کافی اچھی بھی رہی ہے سپیشلی کوویڈ کے بعد بڑی اچھے آہ ویزاز لگے بڑی اچھی ریشو رہی تو آئی تنک سو آہ یہ دے دے آر ٹرو کہ وہ ایسا کوئی سسٹم جو ہے یوز نہیں کر رہے اور جو میں فرانس کی بات کروں یا سویزی لینڈ کی بات کروں تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا اب وہ یہ سسٹم یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے اور باقی سٹیٹس کی بات کروں تو انہوں نے بھی کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تو اب کئی نہ کئی پہ یہ کنسن ہے کہ کچھ کنٹریز سیار یہ یوز کر رہے ہیں تو سپیشلی بیلجیم کی بات کروں تو بیلجیم بہت زیادہ ویزا ریشت کرتا ہے بیلجیم بلکل بھی ویزا جلدی نہیں کسی کو دیتا ٹھیک ہے کچھ لکی لی مل بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کو لیکن یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ سلوک جو ہے وہ غلط ہے دیکھیں ہم مانتے ہیں ہمارے لوگ غلط کرتے ہیں ان لیگل امیگرینٹس ہیں لیکن اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو جینوین ٹوریسٹ ہیں جو شنجن میں جا کے آہ آہ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پروفائل بہت اچھی ہے ایک بندہ بہت اچھا بزنس کر رہا ہے ایک بندہ مینجر سی ایو لیول کی جواب کر رہا ہے اس کی اپلیکیشن کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے اور ہم نے یہ ریجیکشنز دیکھی ہیں تو ابھی تو یہ محول بن چکا کہ بھائی اچھا بھلا بندہ اچھی بھلی ٹریول ہسٹری میں نے ایسی ریجیکشنز دیکھی ہیں یو ایسے ویلیڈ ہوتا ہے کینیڈا ویلیڈ ہوتا ہے یو کے ویلیڈ ہوتا ہے آسٹریلیا کا ویزا ویلیڈ ہوتا ہے ان بھڑی کنٹریز کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے اس کے باوجود شنجن ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ابھی تو یہ لوگوں کا مائنڈ بن چکا کہ یار دے دیا تو دے دیا شنجن نے ویزا نہیں تو نہیں تو یہ صرف آئی تنکسو اسی لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ سسٹم کچھ کنٹریز یوز کر رہی ہیں اور ویزا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آئی تنکسو اب یہ کنسرن جو ہے اٹھنا شروع ہوئے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ لوگ بند کر دیں اور نہ بھی بند کریں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو یہ تھی آج کی ریپورٹ آپ کو بتانے کا مقصر یہ تھا کہ اگر آپ کی پروفائل بہت اچھی ہے آپ کی ٹریول ہسٹری بہت اچھی ہے آپ کی جوب بہت اچھی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کا شنجن ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ پریشان مت ہوں یہ جو سسٹم یہ لوگ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ یہ ہیومن رائٹس کے بھی اگنسٹ ہیں آئی ہوپس ہو کہ کوئی اس پہ آواز اٹھائے گا سپیشلی جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ڈول نیشنل ہیں وہ اپنے جو جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں ان کو جا کے یہ بات بتائیں کہ بھائی ہمارے کنٹری کے ویزاز ریجیکٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ انڈین ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں وہاں پہ اپنے ان لوگوں کو جن کو ووٹ دیتے ہیں انہیں بتائیں گے تو وہ آپ کی آواز ضرور آگے تک لے کر جائیں گے تو یہ مسئلہ کا سلوشن شاید ہو جائے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور تاکہ آنے والے دنوں میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیار رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ